آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ آج پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور عورت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عورت کیا ہے جس میں تمام خصوصیات آپ بنہا ہے اس ایک لفظ عورت میں این سے عالم انسانیت کی علم بردار عورت واؤ سے وجود انسان کی بنیاد عورت ریس سے رانائی کائنات کا نشان عورت اور تے سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت ایک عورت جب دنیا میں آتی ہے تو جنت کی دلیل بنتی ہے اور جب وہ بیوی بنتی ہے تو خود اداد سے جنت ہی ہو جاتی ہے اور جب وہ ماں کے آلہ مقام پر پہنچتی ہے تو جنت اس کے قدموں پر ڈال لی جاتی ہے یہ ہے عورت اور یہ تو رباد روزے روشن کی طرح آیا ہے ہم اس دنیا کی رونک ہیں ہم سے یہ دنیا جنت ہے ایک مہتما حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار جب آپ خوش ہوتے ہیں تو بندے کو کیا عطا کرتے ہیں میرے پروردگار نے جواب دیا میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دوبارہ بوچھا کہ جب آپ بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جواب ملا میں اسے ایک اور بیٹی عطا کرتا ہوں اور بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے سبحان اللہ یہ ہے عورت اے عورت سشید سلام ہے عشق تو ہی اس معاشرے کی پہچان ہے چودہ سدیاں پہلے موسن انسانیت نے تمہیں سر اٹھانے کا حق دیا تم حضرت خدیجہ کے جیسے تاجر ہوئی تم حضرت سفیہ کی طرح میدان جنگ سے خیمیں اکھارتی چلی گئی تم حضرت زینب کی طرح بیوپاری تھی اور آج بھی دنیا میں تم اپنا لوہا منواتی ہو تم معلم بھی ہو مسیحہ بھی ہو تم وقالت بھی کرتی ہو مسمنصف بھی ہو سچ تو یہ ہے زمانے کی تم رگے جان ہو تم ہی مادر ملت تم ہی عرفہ تم ہی مریم تم ہی تاہرہ قاضی اور تم ہی وہ نننی زینب جو خود چلی گئی لیکن اس مردہ معاشرے میں ایک نئی راہ پھون گئی دنیا بھر میں آج خوادین کا جو عالمی دن منائی جاتا ہے اس میں عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے لیکن جب ہم اپنے بطن اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو یہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ ہے ہماری بچیوں کی تعلیم تعلیم بچیوں تک کم بہنچ پاتی ہے اور ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ اس ادارے میں ہو اور تعلیم حاصل کر رہے ہو یہ بہت بڑی بات ہے اپنے لئے خود تعلیم ہو جائیں اسلام وہ واحد مردہ میں بکر جو سنف نازک حقوق کی پاسداری کرتا ہے عورت حیاء کا پیکر ہے عورت ایک ماں ہے بہن ہے بیلی ہے بیٹی ہے یہ ہر رشتے میں بہت خوبصورت ہے اور اس کا احترام کرنا اور اس سے جڑے رشتوں کی عزت کرنا محبت کرنا ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور آج اس دن میں ایک نظرانہ پیش کروں گی اس کے بغیرے تو میں سٹیٹ سے آؤں گی وہ جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے معبود بھی ہے وہ جو رازق بھی ہے حادی بھی ہے مسجود بھی ہے اپنے بندوں کو وہ جنت کی خبر دیتا ہے شامِ ظلمات میں قسمت کی سہر دیتا ہے اس نے ہر گھر میں ہے جنت کا وسیلہ بھیجا اپنے بندوں کے لیے خونڈ کا نقشہ بھیجا جس کی آغوش میں نبیوں نے بھی کھولی آنکھیں دیکھ کے جس نے ستاروں نے جھکالی آنکھیں وہ جو ماں ہے تو دعاوں کی ردا ہو جیسے وہ جو بیوی ہے تو ساون کی گھٹا ہو جیسے وہ بہن ہے تو محبت کی صدا ہو جیسے وہ جو بیٹی ہے تو جینے کی دعا ہو جیسے نسلِ آدم کی امی بھی تو یہی عورت ہے روزِ فردہ کا یقی بھی یہی عورت ہے اس نے قوموں کو زمانے میں بقا بخشی ہے اس نے ہر دور کی ظلمت کو زیا بخشی ہے اس کے اسلام نے اسمت کی ردا بخشی ہے میرے معبود نے خود اس کو حیاء بخشی ہے اس کو خود اپنی یہ تقدیر بدلنی ہوگی زیورِ شرم سے شرم و حیاء سے سورنا ہوگا اس کو خود وادیِ ظلمت سے نکلنا ہوگا آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ